اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں شاہستہ شہزاد میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں محوش نصار ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں بلٹن میں بات ہوگی خان کی بڑی پیشگوئی زمان پاک میں اہم بیٹھک پنجاب کا محاذ گرم معیشت کا برا حال اور سی ٹھیکی اپنی ٹیم بولٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر سے جیمن پی ٹی آئی عمران خان نے مارچ یا اپریل میں الیکشن کی پیشگوئی کر دی ہے کہا کاف لیگ نے ساتھ دیا ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں عوام کو اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا پیر کو قومی اسمبلی کے عرقین استفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے افلیک نے ساتھ دیا ان سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں دیکھ رہا ہوں عمران خان نے بڑی پیشگوئی کر دی صحافیوں سے گفتگو میں چیئرمن پی ٹی آئی بولے اقتدار کے خاطر عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا پیر کو قومی اسمبلی کی عرقین استفوں کی تصدیق کے لیے چاہیں گے ان کا کہنا تھا آخری ایک سال میں پتا چلا چینرل لٹائٹ باجوا اعتصاب چاہتے ہی نہیں چینرل لٹائٹ باجوا سمجھتے رہے پی ٹی آئی کا روچ کم ہوگا انہوں نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی کوئی صحیح آرمی چیف ہوتا تو ہم ملک میں سوائی کر دیتے عمران خان نے کہا پیپرس پارٹی اور نون لیگ کے پاس فنڈنگ کی کوئی رسید نہیں ہمارے پاس چالیس ہزار ڈونرز کا ڈیٹا بیس موجود ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا سب جماعتوں کو اکھٹا کے چلے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرولڈ ہے انہوں نے کہا براول بھٹو نے میرے سے زیادہ بیرونی دورے کیے اپنے بیسے پر دورے کر رہے ہیں تو بلاول کے یہ نیجی دورے ہیں تذکرہ اہم اجلاس کا عمران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی راہنماؤں کا اجلاس عمران خان نے پارٹی راہنماؤں سے عداد علی فیصلے پر مشاورت کی آئندہ انتخابہ اجلاس میں کور کمیٹی کے عراقین شریک ہوئے شاہ محمود قریشی فواد چودری شفقت محمود اجاز چودری زمان پاک سے شریک ہوئے دیگر قیادت ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک تھی مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے موہین زبیر سے موہین بتائیے گا اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں ایک بڑا اہم اجلاس آج پی ٹی اے چیئرمنہ کی زیر صدارت زمان پاک میں منطبت ہوا یہ اجلاس اب ختم ہو چکا ہے اس اجلاس میں جو سب سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو اب تک اجلاس میں محصول ہوگی ہے اس کے مطابق جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے اس اجلاس کی تاریخ کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کس تاریخ کو پنجاب اسمبلی کا آئندہ اجلاس بلانا ہے اور آئندہ اجلاس میں جو وزیرالہ پنجاب ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے یہ فیصلہ کیا گیا ہے آج کس مشابتی اجلاس میں اس حوالے سے جل پی ٹی اے کا ایک وفت پرویز علاہی اور مونس علاہی سے ملاقات کرے گا اور جو پاکستان تحریک انصاف کے آج کے اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوال سے تاریخ کا فیصلہ ہوا ہے اس پر پرویز علاہی سے مشابت کی جائے گی اور مشکرکہ طور پر پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس کی تاریخ جو ہے وہ آناؤنس کر دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ جو ہے وہ اس وقت پر اعتماد ہے کہ ان کے جو رکانے پنجاب اسمبلی ہیں وہ اتنے موجود ہیں کہ آئندہ اجلاس میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا اس کے علاوہ آج کے اس اجلاس میں جو حالیہ دہشتگردی کے واقعات ہیں اور ملکی معیشت ہے اس پر بھی مشابت کی گئی آئندہ قومی اسمبلی کے جو ارکانے اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے ان کے اسٹیفوں کے حوالے سے بھی ایک سٹریٹیجی مرتب کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو تحریک انصاف کے ارکانے قومی اسمبلی ہیں وہ کس دن کس سٹریٹیجی کے تحت جو ہے وہ سپیکر کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اسٹیفوں کی تفتیق کریں گے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا بوٹ لینے چاہ رہے ہیں اعتماد کے بوٹ میں تاخیر نہیں کرنا چاہ رہے فواہ چودری کی دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ زمان پارک میں میریا سے گفتگو کہا ہمارے پاس اس وقت ایک سو ستاسی میمران ہیں تمام میمران پروے زلاحی کو بوٹ لیں گے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا موجودہ حکومت نے عوام کو مایوس کیا دہشتگرد اسلام آباد آ رہے ہیں ساتھ آٹھ مہینے سے ملکی معیشت کے ساتھ کھیلوار کیا گیا ہے سیاسی اور معاشی استحقام صرف نئے الیکشن سے ہی ممکن ہے کمسلٹیشن میں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے اور ہم اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم فوری طور کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جانا چاہتے ہیں ہمارے تمام میمران اس وقت ایک سو ستتر ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ چودی پرویزلائی کو بیک کر رہا ہے دس ممبر پی ایم ایل کیوں کے اپنے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت ایک سو ستاسی میمران جو ہیں وہ موجود ہیں انشاءاللہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ پرویزلائی صاحب کو کانفیڈنس ووٹ دیں گے آج آپ دیکھیں کہ دہشتگردی ہمارے کیپٹل میں آپ نے آ کے ساتھ آٹھ مہینے میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلوار کیا پاکستان ایک قدم استحقام کا شکار ہوا ہے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں استحقام نہیں آئے گا جب تک انتخابات نہیں ہوں گے پی ٹی آئی نے اپنے ارکین پنجاب اساملی کو وطن واپس پہنچنے کے ہدایت کر دی ہے شمسہ علی دبائی سے ایک سے دو روز میں واپس پہنچیں گی وسیم خان بادوزائی برطانیہ سے واپس لوٹیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیاز گشکوری عمرہ کرنے گئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں دو ارکان اسمبلی گزشتہ رات واپس پہنچ بھی گئے ہیں لیاقت بدر اور حامید یار حراج واپس پہنچ چکے ہیں مسلم لیک کاف کی بسمہ چودری کو بھی واپسی کی ہدایت کر دی گئی ہے ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف سے نون لیک کے ممبران اسمبلی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں خاجہ ساد رفیق رانہ سناولہ تاریخ بشیر چیما احسن اقبال آیاز صادق اور گوانٹ پنجاب شامل تھے اسٹے آرڈر پر مکمل اختیارہ دینا پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے اٹھارہ دن میں پنجاب میں پنجاب کے خزانے پر بھاری گزریں گے وزیر داخلہ رانہ سناولہ بھی عدالتی فیصلے پر تنقید میں پیچھے نہ رہے تحریک انصاف پر ملک دشمن اجندے کا بے سروپا الزام دہرا دیا کہا سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے کر پنجاب کو کرپشن سے بچائے رانہ سناولہ نے دبے الفاظ میں معاشی بہران کا اعتراف بھی کر لیا دعویٰ کیا شہباز شریف معاشی استحقام کی سرطور کوشش کر رہے ہیں یعنی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انٹیرم ریلیف کی شکل میں جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف دے رہے ہیں یہ ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے خزانے کے اوپر جو ہے وہ بھاری گلے گا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں دعویٰ اسمہ کو اس میں انٹریفئر کرنا چاہیے سو موٹو نوٹس لیں اور پنجاب کو اس واشی اور اس کرپشن کی تباہی سے جو ہے وہ بچائیں اور ان کو محدود کریں دے ٹو ڈے بزنس کی یہ سٹے آرڈر کے اوپر ان کو فل فلیڈ اختیارات دینا جو ہے یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم سے جو ہے وہ متراتے ہیں ہم معاشی اس تحکان کی جو ہے سرطور کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ دن رات انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹیووٹ کیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے اور مسلملی کی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر پی ٹی آئی رہنماؤں پھٹ پڑے کہا ان لوگوں کا مقصد صرف ایک ہے یعنی کرپشن کیسز کو معاف کرانا یہ سب ایک دن اس ملک سے پرار ہونے والے ہیں عمر سرفراز شریما نے کہا وزیر اعالہ کو اعتماد کا بوٹ لینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان پر کوئی آئینی پابندی ہے احجاز صادری نے کہا رانہ سناؤلہ نے ملک کی سیاست میں گند مچایا ہوا ہے چیف سیکرٹری کو دھمکانے اور بند کرنے کا مقدمہ ہوگا ملک میں دہشت گھڑ واپس آ چکے ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ لوگ نواز صریف کو دلیر کہتے تھے وہ آج بھی پاکستان آنے سے ڈر رہے ہیں پنجاب نے غیر آئینی حکم چاری کیا نوٹفیکیشن کی اچرہ کے لیے چیف سیکرٹری کو دھمکایا گیا انہیں بند کیا گیا اس جرم کا مقدمہ درچ کرائیں گے بول نیو سے گفتگم رہنما پی ٹی آئی اجاز چوتھری نے کہا ان لوگوں نے اپنی کرپشن ماف کرانے کے لیے ملک کو ڈبو دیا دہشت گھڑ واپس آ چکے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف چاہ رہا ہے لیکن یہ خود کو سرداری کے اولاد ثابت کرنے میں لگے ہیں وقت آئے گا انشاءاللہ اور آ رہا ہے اس کے اوپر پراہراست مقدمہ قائم کریں گے چیف سیکرٹری کو دھمک دانے کا اس کو کمرے دفتر کے اندر باند کرنے کا اور اس کو نانی آجا جائے گی ترجمان بنجاب حکومت پس سرد چیما کا کہنا تھا جس طرح کی غیر آئینی حرکت انہوں نے کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بارہ کروڑ کے صوبے کے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا یہ وفاق میں بھی بیرونی سازش کی منہونے میں نبت بیٹھے ہیں سابق وزیر داخلہ چودری نسار علی خان نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا کہا نئی سیاسی جماعت نہیں بنا رہا نون لیگ اور پی ٹی آئے دونوں سے رابطے ہیں فیصلہ ہلکے کے عوام سے مشورے کے بات کروں گا چودری نسار نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئے کی سیاست اب دشمنی میں بدل چکی ہے ملک کو شرید خطرات ہیں مگر ہم آپس میں دستو گریبا ہیں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں سچ کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا نون لیگ والے جب اقلے کل بن گئے تو انہیں میری تنقید بری لگنے لگی فوج اگر نیوٹرل ہے تو اچھی چیز ہے فوج کو اپنا اور سیاست دانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسیشن دکھائی لمحہ بھلہمہ صورتحان لیل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے